یہ فرمائیے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم مہمان نوازی کی فضیلت کے حوالے سے جاننا چاہیں تو میں چاہتا ہوں کچھ اس پر ہماری رانوائی فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائیباً آبادا علا حبیبکا خیر الخلق کل حمی بہت شکریہ رئیس بھائی مہمان نوازی اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے پیارے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پسندیدہ محبوب عمل ہے تمام انبیاء سابقین اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر اصحاب کبار اور اہل بیعت اطحار اور اولیاء اللہ اور تمام صاحبان عزت مہمان نوازی کو ہی عزت سمجھتے ہیں دیکھیں حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں بھی یہ بات موجود ہے آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا تناول نہیں فرماتے جب بھی کھانا تناول فرماتے تو مہمان کو ضرور بلاتے ایک دن آپ تشریف فرماتے کھانے کا وقت تھا کہ مہمان نہیں ہے آپ باہر نکلے ایک شخص کو دیکھا نورانی چہرہ ہے فرمایا بڑا اچھا جنے ایک متقی مہمان ملا ہے کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ متقی لوگوں کو کھانا کھلاو تمہارے مہمان متقی لوگ بنے بلکہ اس پر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار ایک مقام پر تشریف لے گئے تو حضور نے وہاں کھانا تناول فرمانے کے بعد دعوت کو قبول فرما لیا اور حضور نے جب دعا فرمائی تو فرمایا کہ اللہ کرے تیرا کھانا متقی لوگ کھائیں اب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ بڑا اچھا نیک انسان ملا ہے جب اس کو گھر میں لے کر آئے تو آپ کے کشان مبارک پر بیٹھ کر جب وہ کھانا کھانے لگا تو آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے شروع کرو اس نے کہا میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں میں تو آتش پرست ہوں میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں مجوسی ہوں آپ نے فرمایا اٹھ کر چلے جاؤ میں تمہیں کھانا نہیں کھیلاؤں گا جب وہ چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جناب جبرائیل امین حاضر ہوئے اللہ کے پیارے خلید حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے عبراہیم اس شخص کی کتنی عمر ہوگی سترہ سی سال جتنی بھی عمر تھی تو فرمایا گیا کہ اتنے سال ہم نے بغیر ماننے کے بغیر نام لینے کے اس کو کھانا دیا ہے اور تو ایک وقت کھانا نہیں دیکھ سا آپ فوراں اس کے پیچھے بھاگے اس کو ساتھ لے کر آئے اور فرمایا میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ اس نے کہا وجہ کیا تھی آپ نے فرمایا اللہ کا پیغام آیا تھا پھر اس عمر پر اس بندے نے بھی آپ کا کلمہ پڑھ دیا اور اللہ کی بندگی کرنے لگا توحید کی طرف راگب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی مہمان نوازی کا اتنا بڑا درجہ تا فرماتا ہے اور حکم فرماتا ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پیارے موسیٰ پاک زبانوں سے دعا کروایا کرو پاک موہوں سے دعا کروا عرض کیا پاک پروردگارِ عالم یا قاضی الحاجات کیسے پتا چلے کس کا موہ پاک ہے اور کس کا پاک نہیں تو خداوند قدوس نے اس پر جو عمر فرمایا وہ کیا تھا کہ پیارے موسیٰ دسترخان وسیع کر دو دسترخان لگا وہاں لوگوں کو بلاؤ لوگوں کی مہمان نوازی کرو نیک بھی کھائیں گے بد بھی کھائیں گے لیکن کوئی ایسا نیک ہوگا جو آپ کے لئے دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے گا یعنی مہمانوں کو بلانا مہمانوں سے دعا کروانا یہ انبیاء کا وطیرہ بھی رہا ان کا عمل بھی رہا اور پھر حضور ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جب مہمان کسی کی دہلیز پر آتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں اور جب تک وہ مہمان اس گھر میں رہتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری رہتا ہے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں اور ایک مقام پر سرکار نے فرمایا کہ سب سے ولیمے کا وہ برا کھانا ہے کہ جس میں عمراء کو تو کھلایا جائے یعنی مہمان نوازی پر اللہ تبارک وطالعہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں احادیث مبارکہ حضرت امام غزالی کو اٹھا لیے اور پھر احادیث کی کتب کا مطالعہ کیجئے اور اس میں مہمان نوازی ہمیں جو بتائی جاتی ہے اور یہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پسندید عامل ہے اور یہ لازم قرار دیا گیا ہے اور ایک میزبان کے لیے یہ شرف کی بات ہے